یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی راجدھانی دلی کے نیو سیلمپور علاقے چوہان بانگر گلی نمبر چھے میں پندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو بلال اور اکرا کی شادی کے مبارک موقع پر جشن شادی کے انوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انقاط کیا گیا مشاعرے کے صدر رہے عدب نواز شخصیت جناب غلام نبی صاحب اس مشاعرے کے کنوینر رہے ہیدر آباد کے بڑے بزنیس مین اور انقلابی شاعر جناب آریف سیفی صاحب آپ کے لئے سجائی گئی ہے زوردہ تعلیوں سے آپ پھر سے اجازت دیجئے کہ واقعی آپ کو یہاں سے مشاعرے کا نس لے رہے ہیں آئیے حضرات سبا عزیز صاحبہ کے بعد مردبات کی جانب چلتے ہیں مردبات ایک بڑا ہی تاریخی عدبی شہر ہے اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں مردبات کی ایک شاعرہ میری فیرست میں ہے وہیں اس پورے مشاعرے کو آپ کی حسین سماتوں کو اس شادی کے موقع کو یہ ٹیم وقت میڈیا سے جناب شفیق خان صاحب اس مشاعرے کو کورٹ کر رہے ہیں ان کی خدمات میں تسلیم کرتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت جلد یہ مشاعرہ ان کی خدمات کے زیر احتمام پورا مشاعرہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا اور جب جب آپ اس مشاعرے کو سرچ کریں گے یہاں پڑھنے والے ہر شاعر کے کلام کو دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار شفیق خان صاحب جو وقت میڈیا سے مددب سے اتشریف لائیں ان کی محنتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے استقبال میں ایک بات زودہ تعلیم بتا کر انہیں احساس دلا دیئے کہ واقعی آپ ان کی محنتوں کو تسلیم کر رہے ہیں عزرات سبا عزیز صاحبہ کے بعد آئیے تھوڑی سی شوق گفتگو کرتے ہیں اور ایک ایسی شاعرہ سے ملاقات کرتے ہیں جس کا تعلق مددبات کی سرزمی سے ہے بڑے شوق لب و لہجے سے وہ گزل سرہ ہوتی ہے اور اس کی گفتوں کا یہ موجزہ ہے کہ وہ جب گزل سرہ ہوتی ہے تو مشاعرے خود بخود موتر بھی ہو جایا کرتے ہیں اور منور بھی ہو جایا کرتے ہیں خود کو اتنا بھی مت بچایا کر بارشیں ہو تو بھیگ جایا کر دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے چھتے کپڑے سکھانے آیا کر دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے چھتے کپڑے سکھانے آیا کر زوردار تالیوں سے اپنی نعمال اور کمسن شائرہ محترمہ نخط مردباتی کا استقبال کیجئے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمہ نخط مردباتی مائیدی پائیدی 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 بہت شکریہ حضرات حضرین محفل اسلام علیکم میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہوں جو آج جن کی شادی کے موقع پہ یہ مشاعرہ منقب کیا گیا ہے اور تمام کمیٹی کے لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہوں چار مجھے حضر کرتے ہوں سنے گا شاہر 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 بے وفائی کا میں الزام نہیں لے سکتی بے وفائی کا میں الزام نہیں لے سکتی بے وفائی کا میں الزام نہیں لے سکتی کسی ساکی سے کوئی جام نہیں لے سکتی باب وفائی کا میں الزام نہیں لے سکتی لوٹ کے آج جسن میرے پیار کی خاتے ہیں باب وفائی کا میں الزام نہیں لے سکتی بھری محفل میں تیرا نام نہیں لے سکتی بھری محفل میں تیرا نام نہیں لے سکتی یہ لوگ اس لیے خاموش ہو گئے کہ شرم وحشت جھجک پریشانی شرم وحشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی دوستو یہ چار میں سے آپ حضرات کو میں نے بیدار کرنے کی نہیں پڑے آپ ذرا زوردار تعلیوں سے آپ ذرا مشاہرے کو بیدار رکھئے اور خوشفق رتیم آئیک پر محترمہ نکھا پورا ربار اور چار میں سے حضر کرتے ہو حضرت اشار جائے ذرا نزدیک آجا دور جانے سے ملے گا کیا ذرا نزدیک آجا دور جانے سے ملے گا کیا نہ چاہت اور نہ راحت یوں ستانے سے ملے گا کیا ہسی ہے رات اور موسم نظار خوبصورت ہے ہسی ہے رات اور موسم نظار خوبصورت ہے سماہ پیار کا تو دل دکھانے سے ملے گا کیا سماہ پیار کا تو دل دکھانے سے ملے گا کیا بہت شکریہ حضرات اور چار میں سے حضرت کرتے ہو سرور خوشیوں کا غم میں بدلنے والا ہے سرور خوشیوں کا غم میں بدلنے والا ہے تمہارے پیار کا سورج بھڑھلنے والا ہے ہوئی ہے موت د دیکھے ہوئے سنم تم کو ہوئی ہے موت د د دیکھے ہوئے سنم تم کو چلے ہوہ یاہو کے عبدم نکلنے والا ہے چلے بھی آؤ کہ اب دم نکلنے والا ہے بہت شکریہ ازداد اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنیے گا شام سوہانی دن سندل ہو جائے گا تیرے نظر سے دل بھائل ہو جائے گا شام سوہانی دن سندل ہو جائے گا تیرے نظر سے دل بھائل ہو جائے گا چھوڑ کے مجھ کو جانے والے سننے ذرا چھوڑ کے مجھ کو جانے والے سننے ذرا پیار میں تیرے دل پاگل ہو جائے گا پیار میں تیرے اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں پیار میں تیرے اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنیے گا کسی کو دل میں تم بسانا نا پیارا سا یہ فریب کھانا نا بے وفائی ملے وفا کر کے بے وفائی ملے وفا کر کے دل کسی سے کبھی لگانا نا دل کسی سے کبھی لگانا نا بہت بہت شکریہ اور یہاں سے غزل کا مطلح حاضر کرتی ہوں میں ڈائس سے توجہ چاہتے ہوں حاضر کرتے ہوں غزل کا مطلح سنیے گا میں دیکھیں مجھے ڈائس سے حکم ہے کہ میں گیت حاضر کروں سنیے دوستوں میں گیت حاضر کرتے ہوں گیت کا مخرا حاضر کرتے ہوں تمام دوستوں کا ساتھ چاہتے ہوں حاضر کرتے ہوں سنیے گا تو مجھ سے نہ کر تکرار تو مجھ سے نہ کر تکرار ارے اب مان بھیجا ہوا تیر جگر کے پار ارے اب مان بھیجا ہوا تیر جگر کے پار ارے اب مان بھیجا بند حاضر کرتے ہوں سنیے گا دل میں ہے بس تو ہی تو میری شام بھی تو صبح ہاتھ دل میں ہے بس تو ہی تو میری شام بھی تو صبح ہاتھ میری ہے یہی تمنہ نہ دیکھو اور کسی کو میری ہے یہی تمنہ نہ دیکھو اور کسی کو تجھے دیکھو بارم بار ارے اب مان بھیجا تو مجھ سے نہ کر تکرار ارے اب مان بھیجا بہت شکریہ اور یہ شیر خاص طور سے حاضر کرتی ہوں تیری باتیں لاغے پیاری تیرے عشق کی چھائی ہماری تیری باتیں لاغے پیاری تیرے عشق کی چھائی ہماری تیرا ساتھ مجھے مل جائے تو چھوڑ دو دنیا ساری کر تجھ سے میں آنکھیں چار ارے اب مان بھیجا بہت شکریہ تو مجھ سے نہ کر تکرار ارے اب مان بھیجا اور بند حاضر کرتے ہوں واپ 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 نا پر ایسی ناتانی تیرے چاہت ہے انجانی نا پر ایسی ناتانی تیرے چاہت ہے انجانی تجھ میں ہے ایسی خوبی جس کی ہوں میں دیوانی تجھ میں ہے ایسی خوبی جس کی ہوں میں دیوانی صدق جاؤ سو پیار ارے اب مان بھیجا تو مجھ سے نہ کر تکرار اور آخری بند حاضر کرتے ہوں کیا کہنے واہ 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 اپاس میرے ہر جائی ہر بات مکمل کر دے اپاس میرے ہر جائی ہر بات مکمل کر دے تیری تھوڑی سی دوری نہ پاگل مجھ کو کر دے نزدیک تو ایک پار ارے اب مان بھیجا باب 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 تو مجھ سے نہ کر تکرار ارے اب مان بھیجا اور شکریہ حضرت اور چار مصرے یہاں پر میری مائے بہنیں بھی موجود ہیں ان کے حوالے سے چار مصرے حضرت اپنے ہاتھوں سے پیار کا دامن اپنے ہاتھوں سے پیار کا دامن صاحبوں تار تار مت کرنا لڑکیاں دیس کی امانت ہے لڑکیاں دیس کی امانت ہے ان کی عزت پیوار مت کرنا بہت بہت شکریہ تمہیں پتا تو چلے گھر کی رہتیں کیا ہیں اگر ہماری طرح چار دن سفر میں رہو اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کی کفریج کبھی سمیلن کی کفریج کسی کانفرینس جلسے کی کفریج کرانا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیک کرنا نہ بھولیں اجاہ کر دیجئے موسیقی موسیقی